وضوح کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے داتا دربار میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ تیس مزاروں میں اتیاد کی وصولی کے لیے کیش مشینیں نصب بھی جائیں گی وزرعالہ عثمان بزار کی ہدایت اور اجلاس میں خاریہ سراؤں کی فلاہ و بہبود کے لیے کمیونٹی ویلفر سنٹر قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے آقیب تنویر سے جی آقیب آگاہ کیجئے گا اور کون کون سے فیصلے کیے گئے اس اجلاس میں پنجاب عثمان بزار کی زیرے صدارت تین گھنٹے طویل اہم اجلاس تھا جس میں جو سماجی بہبود ہے اس حوالے سے جو ساماہی کارکردگی ریپورٹ کا جائزہ بھی لیا گیا ہے متعدد وزرعہ نے بھی اس میں شرکت کی اور اس میں متعدد اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں جن میں ایک تو ذکات مستحقین جو ہیں ان کی نشانتہ ہی اس کے لئے ڈیٹا بھی تیار کیا جائے گا ذکات کی تقدیم کا طریقہ کا پول پروف بنانے کی بھی منظوری دی گئی ہے وضو کے پانی کو دوبارہ استعمال کرنے کے لئے داتا دربار میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تیس مزاروں میں اپیات کی وصولی کے لئے کیش مشینیں نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراللہ پنجاب کی جانت سے حدایت جاری کی گئے ہیں جو منورٹی امپروومنٹ پیکج کے لئے دس رفنی ایک تو کمیٹی ٹائم کی جائے اور اس کمیٹی میں منسٹر اکلیتی امور چیئرمن بھی ہوں گے اور اکلیتوں کے جو سرکاری تعلیمی داروں میں داخلے ہیں ان کا کوٹہ مقصود کرنے کی بھی تجویز بھی گئی ہے اس کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے جو طلبہ ہیں ان کو دانی سکول میں دافی کروانے کی تجویز بھی زیرے گوھر رہی اٹھارہ سال کے بعد جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے فارغ تحصید بچے ہوں گے ان کو فیوچر پلانی بھی کی جائے گی پانچ پناہوں کی عمارتوں کی ضمیر کا جو کام ہے وہ چلد مکمل کرنے کی بھی ادایت جاری کی گئی ہیں مجھے رہے کی جانت سے بتایا ہے کہ چین کی طرف پر جو شیلٹر اومیا پناہ گئے ہیں وہ گھروں کے موڈل پر بھی کام کیا جائے گا اور خواجہ سالوں کی فلاو ببود کے لیے بھی جو کمیونٹی ویل فیر سینٹر قائم کرنے کا خیصلہ بھی ایک اجلاس میں کیا گیا ہے کہ خواجہ سالوں کو فنی تعلیم میڈیکل اور قانونی مشاورت کے ساتھ لائبریری اور دیگر صورتے وہ بھی پرام کی جائیں اور اضلاع میں دارال امان کو اپگیڈ کر کے وی اے ڈبیو سی مراکب جائیں وہ بھی ادنانے کا کرتا ہے